بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم مزا لگے فضل و کرام و شکر کے ساتھ آپ کا دوست خارن تھانا آپ کو فجرم خوش حمدی کہتا ہوں آج کا ویلوگ کل والے ویلوگ کا پارٹو ہونے والے جنہوں نے کل کا ویلوگ دیکھا ہے ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے مرگو کے لئے پنجرے بنا رہے ہیں تو آج انشاءاللہ وہ والے پنجرے کمپلیٹ ہو جائیں گے اور ابھی بھی ان کا کام لگا ہے آج ان پنجروں کے سامنے جالی لگ رہی ہے اور آج انشاءاللہ دروازے بھی لگ جائیں گے اور پنجرہ بلکل تیار ہو جائے گا ہمارا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تو اندھ کافی زیادہ ہے اور ٹھنڈ ہے پھر سے دوبارہ بڑھ چکی ہے اور کل سورج نہیں نکلا پورا دن تو آج بھی سورج صبح صبح تو نہیں نکلا ہے اب کیا پتا کس ٹائم نکلتے ہیں تو کمرے میں کام وغیرہ جاری ہے اور تو اندھا آپ دیکھ سکتے ہیں آس با سے پیچھے اور کچھ بھی نظر نہیں آرہے اور کافی زیادہ سردی ہے ہاں 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 موسیقی 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 اور کافی زبردست قسم کے تیار ہوئے ہیں تو ابھی ان کے ایک تھوڑا سا کام رہتے ہیں تو وہ ابھی کیا پتام کر دیں اس کے بعد ہے اس کی فائنل لوگ آپ کو میں دکھاؤں گا تو ابھی جو ہمارا کام رہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر لکھری کا بورا وغیرہ دالنے ہیں کیونکہ ابھی یہ جگہ سیمٹ ہے یہاں پر سارا اور یہ جگہ کافی تھنڈی بھی ہے تو مرگے وغیرہ ابھی یہاں پر ہم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ مرگے وغیرہ بھی ہم نے یہاں چھوڑے تو ان کے پاؤں وغیرہ خراب ہوں گے سیمٹ پہ تو ابھی پاپا گئے میں لکھری کا بورا لینے تو وہ آرے سے مل جائے گا تو وہ لے کر آئیں گے اور وہ ان چاروں پنجروں میں نیچے دالیں گے اور جس کی وجہ سے یہ نیچے جگہ کور ہو جائے گی اور وہ بورا گرم بھی ہوتا ہے تو جیسے مرگوں کو تھنڈ وغیرہ بھی نہیں لگی گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں پنجرے وغیرہ تیار ہو چکے ہیں یہ والا پنجرے چھوٹا ہے یہ پیچھے جگہ چھوڑ دیئے تھوڑی آم ملے کی پکرانہ دیتی ہے تو یہ یہ سب سے چھوٹا دروازہ ہے اس کا یہ ہم نے کبوترو کے لیے میرے خیال سے بنایا ہے یا جو چیز بھی اس کے لیے چھوڑی تو یہ اس کا دروازہ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دروازہ ہے اس طرح بند کر کے اور یہ ساتھ اس کی ہوگا ہے اور اس کے بعد دوسرا پنجرہ یہ والا یہ پنجرے بھی بالکل تیار ہو چکے ہیں ان کے دروازے سر اوپر کھلیں گے اور یہ اندر اور یہ اس جگہ پر انڈے دینے کی جگہ ہے تھوڑی سی اور باقی دوسرے پر کاؤک لگاوے گتہ اور باقی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی ہم لکڑی کا بورا وغیرہ نیچے دالیں گے جس کی وجہ سے بالکل فٹ ہو جائے گا یہ اب ہے یہ تھوڑی سی جگہ ہے یہاں پر تو یہاں پر انڈے وغیرہ کی جگہ ہم بنا دیں گے اور یہ سائٹ بھی اندر کی سائٹ لکڑی کا گتہ لگاوے کہ مرگ ایک دوسرے کو دیکھیں نہیں نہیں تو وہ ہر ٹائم میں لڑتی رہیں گے تو تیسرے کی یہ کنڈی اور اس پر بھی پنجرہ تھوڑا سا گرم ہوگا کیونکہ یہاں پر ہے سامنے ششہ لگاوے ہے اس پر تو اس پر ہوا اندر باہر نہیں ہوگی جس کی وجہ سے یہ تھوڑا گرم بھی رہے گا تو یہ ہم نے یہاں پر لگا دیئے یہ بھی سیدھر اوپر کھولے گا اور یہ والا پنجرہ اور اس میں بھی اندر مرگیں لے کر آئیں گے اور اس کے بعد یہ ہمارا سب سے آخری والا پنجرہ تو یہ اس کی کنڈی لگی ہوئی ہے یہ آپ پر دیکھ سکتے ہیں یہ والا پنجرہ سب سے بڑھائے یہ ابھی تو موسا بھائی کہہ رہا تھا کہ میں لوں گا پھر کیا پتا کس کی ہے کس کو ملتا ہے یہ والا اور پہلے ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ یہ دروازہ ہم اس سائٹ پر لگائیں گے کیونکہ یہ دروازے کی بالکل دی جگہ بنی ہوئی ہے یہ آپ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دروازہ لگے گا لیکن دروازہ یہاں اس وقت سے نہیں لگایا کیونکہ اگر مرگ کے اندر چلے جائے تو اگر مرگ کا نکالنا پڑ گیا تو وہ اس سائٹ پر آ جائیں گے اور یہاں سے پھر ہم اس کو نکال نہیں سکیں گے تو ہم نے ابھی مورگ وگر اندر لے آئے ہیں کل بھی یہ بچارے مورگ باہر سلدی میں تھے ہم نے یہ جو پنجرے بنائے ہیں ان کی سب سے ایک مین اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ساری لکڑی جو ہم نے یہاں پر استعمال کی ہے یہ ایک قسم کی ریسائیکل ہوئی ہے تو ہمارے پاس جو بھی لکڑی فالتو وغیرہ پڑی ہوئی تھی اندر لکڑی کے کچھ پیسز وغیرہ وہ سارے ہم نے یہاں پر لائے ہیں اور اس طرح پر لگائی ہے تو نکڑ نئی لکڑی جو ہے وہ ایک دو پیسز جو تھے جو نئی لے کر آئے ہیں اور یہ جو جالی لگائی ہے یہاں پر یہ ایک نئی لے کر آئے ہیں تو باقی سارے جو لکڑی یہاں پر استعمال ہوئی ہے وہ گار میں پڑی ہوئی تھی کچھ ٹوٹی ہوئی تھی کچھ کسی بکار تھی کسی کام کے نہیں تھی تو وہ سارے لکڑی یہاں پر لگا دیئے اور یہ سارا پنجرہ انہی لکڑی سے بنے اور یہ جو آپ دروازے میں لکڑی دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے اندر سے کھڑکی نکالی تھی جو ٹوٹ چکی تھی تو یہ دروازے اس کے لگے میں اور وہ کھڑکی بھی ابھی دوبارہ بن چکی ہے اور یہ جو پرانے اس کی دروازے تھے وہ کھڑکیاں تھے یہ ہم نے یہاں لگا دی اور یہاں پر یہ دروازے بن چکے ہیں اور فائنلی ہمارے پنجرے بلکل تیار ہو چکے ہیں ہم نے نیچے لکڑی کا بورا دال دیئے اور مرگیں بھی ہم نے شفٹ کر دیئے تو آپ کو باری باری سارے دکھاتا ہوں تو یہ پہلے والا پنجرہ یہاں پر موسیٰ بھائی کا مرگ آئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر موسیٰ بھائی کا مرگ اور ساتھ مرگی اور نیچے بورا وغیرہ دل گئے اب یہ ایک جگہ تھنڈی بھی نہیں ہوگی اور ہم اس کو کنڈی لگا دیتے ہیں اور ادھر ساتھ والے پنجرے میں یہ ایک چھوٹا چوزہ آگئے اور ساتھ ایک مرگی اور اس مرگی کا ساتھ چھوٹا سا چوزے ادھر ساتھ والے پنجرے میں اسا بھائی کی مرگ آ چکے تو میرے چھوٹے بھائیوں کا مرگوں کا بڑا چوک ہے اور انہوں نے اپنے اپنے مرگیں رکھے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسا بھائی کا مرگ ہے اور ساتھ یہوے والی مرگی ہے تو یہ والے اس پنجرے میں آ چکے ہیں تو ان کو بھی بند کر دیتے ہیں اور ساتھ والے پنجرے بھی کھالی ہے تو اس کے لئے بھائی بھی ہمیں نہیں ملا باقی تینہ پنجرے میں دل چکے تو اس کے لئے بھی لے کر آنا ہے وہ ختم ہوا بہتا ہمارے پنجرے وغیرہ تیار ہو چکے ہیں اور ہم نے اپنے مرگیں بھی شیفٹ کر دی ہیں تو آپ میری گلاسز دیکھ رہے ہوں گے کہ بلوگ کے شروع میں اور تھی اور ابھی اور ہیں تو یہ گلاسز ہیں تو پرانی لکھنے شیشے پھوٹ گیا تھا تو میں شام بھو گیا تھا اور اس کو شیشے ٹھیک کروا کے لیا تو ابھی میں نے اس ٹائم یہ پہننی ہوئی ہے تو مرگیں وغیرہ ہمارے بلکل اندر ہو چکے بند کر دی ہیں تو یہ والا پارڈ ہتم ہو چکے تو آج کے ویلوگ کو بھی ان کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا ویلوگ پسند رہا ہوگا اگر ویلوگ اچھا لگا تو لائک شیئر اور کمیٹس کا نمت پھولے گا اور دعا بھی یاد رکھی گا اللہ حافظ